ہالہی میں امریکن نیو جیجنسی سینن نے سوتروں کے حوالے سے خلاصہ کیا تھا کہ ہماس نیتا، اسماعیل ہانیا اور ہجگولہ کے ٹاپ کمانڈر خواج شکر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لیبنان کا ہجگولہ اسرائیل پر اکیلے ہی حملہ کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ہجگولہ ایران کے حملہ کرنے سے پہلے ہی تیل آویو پر دھاوا بول سکتا ہے حالانکہ یہ حملہ کس طرح سے ہوگا اور کب ہوگا اس کو لے کر کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب لیبنان بورڈر پر جس طرح کے حالات بن چکے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہجگولہ کے بدلے کی آگ اسرائیل پر برسنا شروع ہو گئی ہے اور اب اسی کڑی میں ہجگولہ نے اتری اسرائیل پر ایک ایسا حملہ کیا ہے جس کی آگ تیل آویو تک پہنچی ہے جی ہاں ہجگولہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اتری کبزے والے علاقے پر کئی راکٹ حملے کیے ہیں یہاں تک کی اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی بیٹریوں کو بھی اڑا دیا ہے ہجگولہ کا کہنا ہے کہ اس نے پشمی الجلیل کی طرف راکٹ کے کئی جتھے فائر کیے جس کی وجہ سے شلومی اور نہاریا کے بیچ کئی علاقے پر بھاویت ہوئے ہیں ہجگولہ کے مطابق اس نے مینور سیٹلمنٹ کے پاس کئی راکٹ کے جتھے فائر کیے اور ان علاقوں میں آئرن ڈوم کی بیٹری آرٹلری پوزیشن یہاں تک کی پارکنگ میں کھڑی سین نے گاڑیوں پر بھی حملہ کیا گیا ہے ہجگولہ نے آگے یہ بھی بتایا کہ اس نے زارید بیرکس کی طرف کئی کیلیبر بھرکن راکٹ فائر کیے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں آئی ڈیف کی تین سو وی ٹیرٹوریل بریگیٹ بٹالین کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس حملے کے بعد شام قریب پانچ بجے ہجگولہ نے آل شما کا ملٹری سائٹ پر پھر سے حملہ کر دیا ہجگولہ کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ لیبنان کے کفار چوبہ ہلس میں آتا ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس حملے کے بعد بریانت بیرکس پر آئی ڈیف کی اکیانوی ڈیویزن کے ہیڈ کوارٹر پر ہجگولہ نے کئی راؤنڈ بورکن راکٹ دا گئے ہیں ہجگولہ کے مطابق اس حملے میں بیس کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے جس میں آگ لگ گئی تھی اور شام کو قریب سات وچ کر چالیس منٹ پر ہجگولہ نے رامیم بیرکس پر ایک اور راکٹ حملہ کیا آپ کو بتا دے کہ ان حملوں کی شروعات سے پہلے آٹھ اگست دو ہزار چوبیس کی صبح ہجگولہ نے ایک ڈرون حملہ کیا تھا یہ حملہ المرج سینے اڈے پر ہوا تھا یہاں پر اسرائیل کے کچھ سینے کی کھٹا ہو رہے تھے جن پر ہجگولہ نے یہ آتم گھاتی ڈرون فائر کیا تھا اور اس حملے کے بعد دوپہر تین بجے ہجگولہ نے الملیکیا ملٹری سائٹ پر حملہ کیا تھا اور ہجگولہ نے ایک بار پھر سے اسی بیس پر آئی ڈی ایف کے جاسوسی اپکرنوں کو ایک حملے میں اڑا دیا حالانکہ ان حملوں کے دوران اسرائیلی سینہ نے بھی دکشنی لیپنان کے یارین اور جبین کسبوں میں ایک ڈرون حملہ کیا تھا آئی ڈی ایف کے ڈرون نے یہاں ایک گاڑی کو بھی نشانہ بنایا تھا اس کے علاوہ شیبہ کے باہری علاقوں میں بھی آئی ڈی ایف نے بھیشن بمباری کی تھی